اسلام علیکم تو آئیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کھلے برطن میں ہم پاسٹا بوائل کرنے کے لیے آٹھ سے دس کب پانی ڈالیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون ہم آئل کے شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تین ٹی سپون نمک کے شامل کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں بوائل آنے کے بعد ہم اس میں تین کب میکرونی کے شامل کریں گے آپ لوگ یہاں پر کسی بھی شیپ کا پاسٹا استعمال کر سکتے ہیں اوریجنل ریسپی میں پاسٹا بوائل کرتے ہوئے نمک کا استعمال بلکل نہیں کیا جاتا میں اس کو تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیسی ٹچ دے رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے میکرونی کو آپ نے پروپر طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے بوائل کرتے ہوئے ایک کب پاسٹا وارٹر سائیڈ پر رکھ لینا ہے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک پین میں ہم تین ٹیبل سپون زیتون کا تیل شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون فریش کھوٹا ہوا لہسن شامل کر کے کچھ دیر کے لیے فرائی کر لیں گے لہسن فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی چاپ کیو ہی پیاس شامل کریں گے پیاس کو آپ لوگوں نے میڈیم آنچ پر بس تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آپ لوگوں نے پیاس کو براؤن بلکل نہیں کرنا اب ہم اس میں تین سو گرام کیمہ شامل کریں گے میں یہاں پر بیف کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ یہاں پر مٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیمہ شامل کرنے کے بعد ہم لوگ میڈیم آنچ پر کیمہ کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کیمہ کا اپنا پانی ڈرائی نہ ہو جائے جب کیمہ کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تب ہم اس میں تین جو تھائی ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی مچ شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پیپری کا پاورڈر شامل کریں گے دو ٹی سپون ہم اس میں ریگولر لال مچ کا استعمال کریں گے اس ریسپی میں لال مچ کا استعمال ٹوٹلی آپشنل ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں اس کو دیسی رچ دے رہی ہوں اس لئے میں نے اس کا استعمال کیا ہے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں گے اور پین میں ہم تھوڑی سی سپیس بنائیں گے اور پھر ہم اس میں دو ٹی سپون ٹومیٹو پیسٹ شامل کریں گے میں نے یہاں پر ریڈی میٹ ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کیا ہے ٹومیٹو پیسٹ کو آپ نے سیپریٹلی ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیمہ میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہ ہو تو آپ ایک بڑے سائز کا ٹومیٹر لیں گے اور اس کا پیسٹ پناہتوں سے چھان کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ پاسٹا وارٹر شامل کریں گے جو ہم نے پاسٹا بوائل کرتے ہوئے نکال لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر کے لو آنچ پہ پندہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے کیمہ کو آپ نے ڈرائے بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے کیمہ کو تھوڑا سوسی رکھنا ہے اگر آپ لوگ کیمہ کو زیادہ ڈرائے کر دیں گے تو یہ کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اب ایک پین میں ہم ایک ٹیبل سپون انسالٹڈ مکھن ڈالیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون ہم زیتون کا تیل شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور پھر ہم اس میں بوائل کی ہوئی میکرونی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ہم آئل اور بٹر میں اس کو مکس کر لیں گے یہ سٹپ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے جس ٹیم پاسٹا کو سرف کرنا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے آپ لوگوں نے یہ سٹپ کرنا ہے اب ایک بوائل میں ہم دو کب گاڑھا دہی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون فریش کوٹا ہوا لہسن شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو لہسن نہیں پسند تو آپ لوگ لہسن کو سکپ بھی کر سکتی ہیں اب ہم جلدی سے منٹ سوس تیار کر لیتی ہیں جس کے لیے ہم ایک پین میں تین ٹی بل سپون انسالٹڈ بٹر شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ پودینے کے باری کٹے ہوئے پتے شامل کریں گے اوریجنل ریسیپی میں ڈرائی منٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے فریش منٹ کا استعمال کیا ہے ترکیش منٹا کو سیف کرنے کے لیے ہم لوگ ایک کھلا سا برطن لیں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں بوائل کی ہوئی میکرونی ڈالیں گے اور اس کو چاروں طرف ایونلی پھیلا لیں گے میکرونی کو چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلا لینے کے بعد ہم اس پر دہی ڈالیں گے دہی ڈالتے ہوئے آپ لوگوں نے کنجوسی بلکل نہیں کرنی بلکہ آپ لوگوں نے تھوڑی زیادہ مقتار میں دہی ڈالنا ہے دہی کو اچھی طرح سے پھیلا لینے کے بعد اب ہم اس پر تیار کیا ہوا کیمہ ڈالیں گے اس پاستے کا اگر آپ لوگوں نے اصل مزہ لینا ہے تو کیمہ کو آپ لوگوں نے ڈرائی بلکل نہیں کرنا سرب کرنے سے بلکل کچھ دیر پہلے ہی آپ لوگوں نے اس پر منٹ ساوس ڈالنی ہے اور یہاں پر ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے منٹ ساوس کو زیادہ گرم نہیں ڈالنا تو لیجے تیار ہے ہماری جھٹ پڑ سے تیار ہونے والی ترکش مانتا اگر آپ لوگ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ محنت کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کم مسالوں کے ساتھ بھی ایک بہترین ڈش کو تیار کیا جا سکتا ہے یقین جانئے کہ پاستہ دہی اور کھیمے کا اتنا بہترین کمبینیشن ہے کہ جب آپ لوگ اس ریسیپی کو بنا کر کھائیں گے تو آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں رکے گا اب آپ لوگوں نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد دکھے گا اللہ حافظ